بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلے دنوں ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں افتار کا وقت دکھایا گیا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ افتار کے لیے بیٹھا ہوا ہے پھر مغرب کی اذان شروع ہو جاتی ہے اور وہ افتار کرنے کے لیے دعا پڑھتا ہے وہی مشہور دعا جو ہم اور آپ سبھی لوگ پڑھتے ہیں اللہمالکہ سنتو وعلی رزق کا افترتو اس بچے نے یہ دعا پڑھی تو بگل میں بیٹھے ہوئے اس کے باپ نے اسے کہا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو تو اس بچے نے کہا کہ افتار کی دعا پڑھ رہا ہوں تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو دعا ہے وہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے وہ ضعیف حدیث ہے اور وہ نہ پڑھو بلکہ وہ پڑھو جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں بیٹا یہ کونسی دعا پڑھ رہے ہو افتاری کی نہیں بیٹا یہ ضعیف حدیث ہے صحیح دعا میرے پیچھے دور آؤ تو پھر انہوں نے وہ دوسری دعا پڑھ کر کے بتائی اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ جو دعا انہوں نے بتائی ہے یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے اور وہ جو دعا مشہور جو رائج ہے جو ہم سبھی لوگ پڑھتے ہیں یعنی کہ ابھی جو میں نے ذکر کیا کہ اللہ ہم لکسمتو وعلی عرض کے کافترتو انہوں نے کہنے کی یہ کوشش کی کہ یہ جو مشہور دعا ہے یہ ضعیف ہے اور جو انہوں نے پڑھ کر کے بتائی ہے وہ صحیح ہے تو آئیے ہم آج کی ویڈیو میں ان دونوں دعاوں کا جائزہ لیتے ہیں حدیث کی روشنی میں اور سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وہ جو انہوں نے پڑھ کر کے بتائی ہے وہ بھی صحیح حدیث سے نہیں ہے بلکہ وہ بھی حسن ہے اور آئیے آپ کے سامنے سکین پیچھ سے میں دلیل پیش کرتا ہوں امام ابو دعود اپنے سنن میں حدیث نمبر 2-3-5-7 پر حدیث نقل کرتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افطار کے وقت جو دعا منقول ہے وہ دعا یہ ہے یہ دعا افطار کے وقت پڑھنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں آئی ہے جو اس شخص نے بیان کی ہے اس کے انپلے جا کے سامنے ہیں اب اس شخص کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو دعا ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے لیکن آپ سکین پیچھ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث سے نہیں بلکہ حسن حدیث سے ثابت ہے اب آئیے ہم اس دعا پر بات کرتے ہیں جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں یعنی کہ اس دعا کو اس نے کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے آئیے اب ہم اس پر دلیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں امام ابو دعود اپنی سنن میں حدیث نمبر 2-3-5-8 پر حدیث نکل کرتے ہیں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا منکول ہے افطار کے وقت وہ یہ ہے اللہمہ لکا سنتو وعلیٰ رسکے کا افطرتو سٹینٹیج آپ کے سامنے موجود ہے اب دیکھیں دونوں حدیثیں اور دونوں دعائیں جو ہیں تنن ابو دعود میں موجود ہیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی اب وہ دعا جو اس شخص نے پڑھ کر بتائی اور کہا کہ صحیح ہے حقیقت میں وہ بھی صحیح حدیث سے نہیں بلکہ حسن حدیث سے ثابت ہے جو کہ آپ نے سٹینٹیج میں دیکھ لیا اب جو یہ دعا ہے اللہمہ لکا سنتو وعلی اس کو جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ضعیف حدیث سے نہیں بلکہ یہ بھی حسن حدیث سے ثابت ہے اس سنت میں جس وجہ سے اس کو ضعیف کہا گیا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہے زہرہ جنہوں نے ارسال کیا ہے اور ڈیریکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو بیان کر دیا ہے اور کسی صحابی کا نام نہیں بیان کیا کہ انہوں نے کس سے یہ روایت سنی ہے اس وجہ سے کہنے والے نے کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے کیونکہ اس کی کئی دوسری سنت ثابت ہیں اور دو دو صحابی سے ثابت ہیں آئیے ہم آپ کے سامنے دلیل پیش کرتے ہیں امام طبرانی نے اس کو اپنی موجم العوسط میں حدیث نمبر 7549 پر حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کیا ہے اور یہاں پر جو دعا کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں بسم اللہ اللہم اللہ کا سنتو وعلہ رزق کا افتر دو تو پتا چلا کہ یہ جو حدیث ہے وہ صحیح مرسل سنت سے نہیں بلکہ صحیح سنت سے اور متصل سنت سے بھی ثابت ہے آئیے اسی حدیث کی ایک اور سنت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں امام حارث نے اسی حدیث کو اپنی مصند میں حدیث نمبر 469 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور وہاں پر جو دعا کے الفاظ ہیں وہ بھی سن لیں اللہم اللہ کا سنتو وعلی کا توقلتو وعلی کا افترتو اور یہاں پر اس سنت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ الفاظ بھی اضافی الفاظ بھی شامل ہیں جس کو عموماً لوگ پڑھتے ہیں یعنی کی وعلی کا توقلتو تو ان الفاظوں کے ساتھ بھی یہ دعا جو ہے حدیث سے ثابت ہے اور اس کی سند متسل ہے یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے اور اس سے پہلے امام طبرانی کے حوالے سے ہم نے جواب کو پیش کیا وہاں پر حضرت انیس بن مالک سے ثابت ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دو دو صحابی سے یہ جو دعا ہے وہ حدیث میں ثابت ہے اس لیے اسے ہرگز بھی ضعیف نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ حسن اور مقبول درجے کی دعا ہے اس لیے اسے افتار کے بعد پڑھا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اب پتہ یہ چلتا ہے کہ اس شخص نے جو اس حدیث کو اور اس دعا کو ضعیف کہا تھا اس کا یہ کہنا غلط ہے اور اس نے اپنی جو پیش کی ہوئی دعا کو صحیح کہا تھا وہ کہنا بھی غلط ہے کیونکہ حقیقت میں اس کی بتائی ہوئی دعا بھی حسن سند سے ثابت ہے اور یہ جو مشہور دعا جو ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ بھی حسن سند صحیح ثابت ہے دونوں کی سند میں کوئی فرق نہیں ہے اب آئیے آپ کو بتا دوں کہ افتار کے وقت پڑھنے کے لیے ایک اور دعا حدیث میں ثابت ہے اور وہ دعا کیا ہے آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں امام حاکم نے اسے اپنی کتاب المستدرق علیہ صحیحین میں حدیث نمبر 1535 پر نکل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کی افتار کی دعا یہ ہے اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کی واسطے سوال کرتا ہوں جو ہر شئے تک وسیع ہے کہ تُو میرے گناہوں کو معاف فرما دے سکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے تو یعنی کہ اس ویڈیو میں ہم نے جانا دعا کی روزہ افتار کے وقت پڑھنے کے لیے صرف کوئی ایک دعا ثابت نہیں ہے بلکہ تین تین دعائیں حدیث میں ثابت ہیں اور خصوصاً آج کی ویڈیو میں ہمارا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جس دعا کو انہوں نے ضائف ثابت کرنے کی کوشش کیا اور یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے تو حقیقت میں ان کا کہنا غلط ہے اور دعا آپ کا پڑھنا صحیح ہے کیونکہ وہ دعا بھی حسن سنت سے ثابت ہے جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں ہم نے اس کی دلیل آپ کے سامنے پیش کر دی کہ دو دو صحیح سے یہ دعا ثابت ہے یعنی کہ یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے اور جو دوسری دعا اس شخص نے پڑھ کر کے بتائی وہ بھی حسن ہے اسے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور یہ جو دوسری دعا ہم نے لاسک میں پیش کی آپ کے سامنے یہ بھی صحیح سنت سے ثابت ہے آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں تو تینوں دعایں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ذکر و عذکار اور دعاوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس میں ضعیف حدیث بھی اگر ہوتی تو وہ بھی کافی ہوتی ہے عمل کرنے کے لئے لیکن خیر آج کی ویڈیو میں جو بھی دعایں آپ کے سامنے پیش کی گئیں وہ سب کی سب حسن یا صحیح سنت سے ثابت ہیں مقبول ہیں ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس زیادہ سے زیادہ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوست احباب کو شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ